بسم اللہ الرحمن الرحیم افعال قلوب علم تو زنن تو حسب تو خل تو علم تو میں نے جانا زنن تو میں نے گمان کیا حسب تو میں نے گمان کیا خل تو میں نے خیال کیا رأے تو میں نے دیکھا وجد تو میں نے پایا زعم تو میں نے گمان کیا وہی افعال وہ ایسے افعال ہیں تدخلو على المبتدعی والخبر جو داخل ہوتے ہیں مبتدع اور خبر پر فتن سبو ہما پس ان دونوں کو نصب دیتے ہیں علی المفعولیت مفعولیت کی بنا پر جیسے علم تو زیدن عالمن میں نے جانا زید کو عالم افعال قلوب بیان کیے افعال قلوب یہ ہیں علم تو زنن تو حسب تو خل تو اور رأے تو وجد تو اور زعم تو ہیں ان میں سے تین ایسے ہیں جو شک کے لیے آتے ہیں اور وہ تین ہیں زنن تو حسب تو خل تو اور تین یقین کے لیے آتے ہیں اور وہ ہیں علم تو رأے تو اور وجد تو اور زعم تو شک اور یقین دونوں کے لیے آتا ہے تو افعال قلوب یہ ہیں علم تو حسب تو زنن تو خل تو رأے تو وجد تو زعم تو ان میں سے تین شک کے لیے آتے ہیں اور وہ ہیں خل تو حسب تو اور زنن تو اور تین یقین کے لیے آتے ہیں وہ ہیں علم تو رأے تو اور وجد تو اور زعم تو یہ شک اور یقین دونوں کے لئے آتا ہے افعال قلوب مبتدہ اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اور ان دونوں کو مفعولیت کی بنا پر نصب دیتے ہیں جیسے عالم تو زیدن عالیمن اس میں عالم تو نے زید اور عالم دونوں کو نصب دیا افعال قلوب مبتدہ اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اور ان دونوں کو مفعولیت کی بنا پر نصب دیتے ہیں جیسے عالم تو زیدن عالیمن اس میں عالم تو نے زید اور عالم دونوں کو نصب دے دیا وَعْلَمْ جَانْتُوا أَنَّ لِهَذِهِ الْأَفْعَالِ خَوَاسَ بے شک ان افعال کے لیے خواص ہیں منہا ان میں سے ایک یہ ہے اللہ تُکتسر على احد مفعولیہا یا اللہ تَکتسر على احد مفعولیہا مفعولیہا کہ تم اکتفاہ نہ کرو ان میں سے کسی ایک کے مفعول پر اور اگر اللہ تُکتسر اپنے تو پھر زمیر کا مرجع افعال ہوں گے کہ اکتفاہ نہیں کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک مفعول پر بخلاف باب آتیتو کہ فلا تقولو پس تم نہیں کہو گے علم تو زیدن میں نے جانا زید کو افعال قلوب کے چند خواص بیان کی ایک خاصہ یہ ہے کہ اس کے دو مفعولوں میں سے ایک پر اکتفاہ جائز نہیں دونوں مفعولوں کو ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے بخلاف باب آتیتو کہ وہاں پر ایک مفعول کو حضف کرنا جائز ہے جیسے علم تو زیدن فازلن اب یہ نہیں کہیں گے علم تو زیدن افعال قلوب کے خواص بیان کیے ایک خاصہ ہے کہ اس کے دو مفعولوں میں سے ایک پر اکتفاہ جائز نہیں دونوں مفعولوں کو ذکر کرنا ضروری ہے بخلاف باب آتیتو کہ کہ وہاں پر ایک مفعول کو ذکر کرنا بھی جائز ہے جیسے علم تو زیدن فازلن اس میں یہ نہیں کہیں گے علم تو زیدن ومنہا اور ان میں سے ایک ہے جواز الالغائے عمل کو باطل کرنے کا جائز ہونا اذا توسطت جب درمیان میں آ جائیں جیسے زیدن زننت قائم او تأخرت یا مؤخر ہو جائیں جیسے زیدن قائم زننت افعال قلوب کا ایک خاصہ یہ ہے کہ دو صورتوں میں ان کا عمل باطل ہو جاتا ہے لغب ہو جاتا ہے نمبر ایک جب افعال قلوب درمیان میں آ جائیں جیسے زیدن زننت قائم اس میں زننت درمیان میں آ گیا اس نے کوئی عمل نہیں کیا نمبر دو افعال قلوب مؤخر ہو جائیں جیسے زیدن قائم زننت اس میں زننت زیدن قائم سے مؤخر ہے اس نے عمل نہیں کیا افعال قلوب کا ایک خاصہ یہ ہے کہ دو صورتوں میں ان کا عمل باطل کرنا جائز ہے نمبر ایک افعال قلوب درمیان میں آ جائیں زیدن زننتو قائم اس میں زننتو درمیان میں آ گیا اس نے عمل نہیں کیا نمبر دو افعال قلوب مؤخر ہو جائیں جیسے زیدن قائم زننتو اس میں زننتو زیدن اور قائم سے مؤخر ہے ومنہا اور ان میں سے ایک یہ ہے انہا تعلقو کہ یہ معلق ہوتے ہیں اذا وقعت جب واقع ہو جائیں قبل الاستفہام استفہام سے پہلے نحو علم تو ازیدن عندک ام عمرن میں نے جانا کیا زید تمہارے پاس ہے یا عمر وقبلا نفی اور نفی سے پہلے جیسے علم تو ما زیدن فی الدار میں نے جانا کہ زید نہیں ہے گھر میں وقبل لامل ابتدائے اور لام ابتداء سے پہلے جیسے علم تو میں نے جانا لزیدن منتلک البتہ زید چلنے والا ہے افعال قلوب کا ایک خاصہ یہ ہے کہ تین صورتوں میں ان کا عمل لفظی طور پر ختم ہو جاتا ہے پاطل ہو جاتا ہے نمبر ایک یہ استفہام سے پہلے واقع ہوں جیسے علم تو یہاں پر علم تو حمزہ استفہام سے پہلے واقع ہے نمبر دو افعال قلوب نفی سے پہلے واقع ہوں علم تو ما زیدن فی الدار یہاں پر علم تو ما نافیہ سے پہلے واقع ہے نمبر تین افعال قلوب لام ابتداء سے پہلے واقع ہوں جیسے علم تو لزیدن منتلکن تلیکن میں نے جانا کہ البتہ زید چلنے والا ہے یہاں پر علم تو لام ابتداء سے پہلے واقع ہے ایک خاصہ یہ ہے کہ تین صورتوں میں ان کا عمل لفظی طور پر باطل ہو جاتا ہے نمبر ایک استفہام سے پہلے واقع ہوں جیسے علم تو ازیدن عندکہ ام عمرن یہاں پر علم تو حمزہ استفہام سے پہلے واقع ہے نمبر دو نفی سے پہلے واقع ہوں علم تو ما زیدن فی الدار یہاں پر علم تو ما نافیہ سے پہلے واقع ہے نمبر تین لام ابتداء سے پہلے واقع ہوں علم تو لزیدن منتلکن یہاں پر علم تو لام ابتداء سے پہلے واقع ہے ومنہ اور ان میں سے ایک یہ ہے انہا یجوزو کے جائز ہے ان یکون فاعلوها ومفعولوها کہ ہو ان کا فائل اور ان کا مفعول زمیرین لشیئن واحد ایک شیئی دو زمیریں جیسے علم تنیم منتلقن میں نے جانا اپنے آپ کو چلتا ہوا وزنن تک فازلن اور تم نے گمان کیا اپنے آپ کو فازل ایک خاصہ یہ ہے کہ افعال قلوب کا فائل اور مفعول ایک شیئی دو زمیریں ہو سکتی ہیں خواہ وہ ایک شیئی متکلم ہو یا وہ ایک شیئی مخاطب ہو ایک شیئی متکلم ہو علم تنیم منتلقن اس میں فائل دو زمیر اور یا مفعول یہ ایک شیئی دو زمیریں ہیں یعنی فائل کی اور ایک شیئی مخاطب ہو زننتہ کا فازلن اس میں زننتہ میتا اور کاف ایک شئے کی دو ضمیریں ہیں یعنی مخاطب کی دو ضمیریں ہیں تو ایک خاصہ یہ ہے کہ افعال قلوب کا فائل اور مفعول ایک شئے کی دو ضمیریں ہو سکتی ہیں خواہ وہ ایک شئے متقلم ہو یا ایک شئے مخاطب ہو متقلم ہو اس میں دو ضمیر فائل اور یا ضمیر مفعول ایک شئے کی دو ضمیریں ہیں اور وہ ایک شئے متقلم ہے ایک شئے مخاطب ہو زننتا کا فاضلن اس میں زننتا میں تا زمیر فائل اور کاف زمیر مفعول ایک شئے کی دو زمیریں ہیں اور وہ ایک شئے مخاطب ہے وعلم اور جانتو انہو قب یکونو کہ کبھی ہوتا ہے زننتو بمعنی اتہمتو اتہمتو کے معنی میں یعنی میں نے گمان کیا اور علم تو بمعنی عرف تو کے میں نے جانا اور رأی تو بمعنی اب سر تو کے میں نے دیکھا اور وجب تو بمعنی اصبت الزار لطا میں نے پالیا گمشدہ چیز کو فتن سبو مفعولا واحدا فقط پس نصب دیں گے ایک مفعول کو فقط فلا تکونو حین ایزن پس نہیں ہوں گے اس وقت وہ افعال قلوب میں سے ایک فیدہ بیان کیا کبھی زننتو بمعنی اتہمتو کے ہوتا ہے یعنی میں نے گمان کیا کبھی علم تو بمعنی عرف تو کے ہوتا ہے میں نے جانا کبھی رأی تو بمعنی اب سر تو کے ہوتا ہے میں نے دیکھا اور کبھی وجد تو بمعنی اصبت الزار لطا میں نے گمشدہ چیز کو پالیا اگر ایسا ہو تو پھر یہ دو مفعولوں کو نہیں چاہیں گے صرف ایک مفعول کو نصب دیں گے اور اس وقت یہ افعال قلوب بھی نہیں ہوں گے ایک فیدہ بیان کیا کبھی زننتو بمعنی اتہم تو علم تو بمعنی عرف تو رائے تو بمعنی اب سر تو اور وجد تو بمعنی اصبت الزار لطا کے ہوتا ہے اس وقت یہ دو مفعولوں کو نہیں چاہیں گے ایک مفعول کو نصب دیں گے اور اس وقت یہ افعال قلوب میں سے بھی نہیں ہوں گے موسیقی موسیقی